تاجران کے صدر جناب جوید شیخ جوید اختر صاحب سے کہ وہ ڈائس کے قریب آ جائیں اب عوض داران سے گزارش کروں گا سینئر نائب صدر ساجد اکمال صاحب نائب صدر عمران حیدر صاحب جان سیکری بہرام حیدرانی صاحب اور زیان مصطفی صاحب سیکری بہرام حیدرانی صاحب سیکری بہرام حیدرانی صاحب جناب بہرام حیدرانی صاحب سیکری بہرام حیدرانی صاحب لیگوید شنہ اللہ اللہ جب میں بلوں میں تو آپ نے نام اور وزیت اور اوڈا جت پار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجمن تاجران چادن لڈ تحصیل وزیلہ ڈیرہ غازی خان منتخب کیا گیا الفیاں بیان کرتا ہوں یہ کہ میں خاتم نبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں اور نامو سے رسالت کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کروں گا یہ کہ پاکستان کے تحفظ کو اولیت دوں گا یہ کہ تاجران کے جائز مفادات کے لئے کسی بھی قربانی کی قربانی سے دریغ نہ کروں گا یہ کہ انجمن تاجران کے عراقین اور انتظامی کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا یہ کہ انجمن تاجران کو کسی بھی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم کے لئے استعمال نہ کروں گا یہ کہ کسی بھی ناگہانی آفت من صورت میں برپور معاونت کروں گا یہ کہ میں آل پاکستان انجمن تاجران کے دستور اور منشور سے مکمل طور پر متفق ہوں اللہ تعالیٰ کہ مجھے ان تمام حقات منشور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دکاندار بھی رابو تمام مہمانے باستے ہیں چند لمحے باستے ہیں تقاریر ہیں جرہاں اپنا معافی ضمیر توارے سامنے بیان کرے سن لیکن انہیں سارے تقاریر کرنے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دےو فرامین جرہے دکانداریں تے تاجرانے بے بارے ہیں وہ چند آہ حدیث میں توارے سامنے پڑھ دینا سارے بھیرا درود شریف چپڑے حضرت جمی اپنے مامو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے مامو نے بتایا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بہتر اور افضل کمائی کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت جس میں نافرمانی رب کے طریقے نا اختیار کیے جائیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ مسئلہ دیامت کی حدیث تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی نافرمانی سے درتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقے مت اختیار کرنا اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل جائے اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے تو اللہ سے در کے رہنا اور روزی کی تلاش میں اچھے طریقے اختیار کرنا حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کماتا ہے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا صحابہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی سے دلچسپی لے رہا ہے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر اس کی یہ دور دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرویش کے لیے دور دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی یعنی عبادت الہی میں شمار ہوگی دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بڑے والدین کی پرویش کے لیے کوشش کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں تو بھی اللہ کی راہ میں ہے یعنی عبادت الہی میں ہے اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے اور یہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے یعنی عبادت الہی میں ہے البتہ اگر اس کی محنت کاروبار کرنے والے کی محنت زیادہ مال کما کر لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں ہے یعنی گناہ کے زمرے میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور اپنے ملازم پر جو کچھ خرج کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے عجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غلے کے دھیر سے گزرے تو اپنا ہاتھ دھیر میں ڈالا آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی آپ نے فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بارش جزہ غلے کو غلے میں اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگوں میں لوگ بھی دیکھ سکتے جو شخص ہم کو دوکھا دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں آخری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دوکھا بازی نہ کرو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کر دکانداری کو رائج کرنے والا طریقہ ہے یعنی قسم تو آدمی اٹھا سکتا ہے اپنی کھیل کو بیجنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے دیان کیا ہے اب حل بھی ہو جاتا ہے نال اے وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت دینا تو حل کو فقط اتا کرے کہ تسا عوضہ براہ ہو سکو اور توریت جڑا اعتماد کی تک ہے یا جڑا ایک کاغل در ٹکڑا کہنی تسا حلف چاہتے انہا دے نال وفاداری دا اپنے معاملات کو انہا دے مفادار دے ہوتے ترجیح نہیں رہونا بلکہ انہا دے مفادار دے ہوتے اپنے وقت دے ہوتے اپنے ٹائم دے ہوتے بلکہ ہر قسمی قربانی کو دریغ نہیں کرنا انہا دے جہز مفادار دے ہوتے تاجر برادری تسا عوضہ دار بن گئے ہو توقعوں عوضہ دار ون ووڈ ون شاہد دیتا ہے ووڈ نال بنے ہو زیادہ معلومات نہیں گن سکے ان ٹائم ہے یا توقعوں مختلف یونین نے عوضہ دار بنائیں ون ووڈ ون شاہد دیتا ہے بلکہ تسا انتہائی مبارک باد دے مستحق کہ پوری تاجر برادری دیتاقت اور انہاں دا اعتماد گھن کے آئے بیٹھو اعتماد گھن کے آئے بیٹھو ہون خالق ہونے تو اگو عوضہ دار بڑا دیتا ہے تو اگو کس سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں مل گیا تو آرے یہ طاقت ہے تاجر برادری جد تک تاجر برادری تو ارے ہاتھ مضبوط نہ کرے سی تو ارے آواز اتے لبائک ناک سی تو ارے نالمونڈے نالمونڈا جوڑ کے نکھر سی والیونین بڑا وڑا دا کوئی شایدہ کہنے یونین تو آری تام علبوط تھے سے کہ تمام تاجر برادری تو اب وہ رہ رما بڑا رہتا گئے شاید اعجمن تاجران پہلی دفعہ بندی پہیے شادن لند یا اس تو پہلے بھی ہائی تک گزارے سے ہے کہیں دا ایک طریقہ کار ہے میں سی سی سال کھوں اسے شعب نال تعلق رکھ دا میں پہلے سی ٹی دا صدر امی اور پھوڑے دستے کو بریزرائٹ کرے نا پیا مجھے بعد نیف صدر آل پاکستان دا بھی ہاں میں تو الحمدللہ ایسا قربانیاں دیتے میرے ہوتے ایم پی ایز ایف ستارہ ایف آیارہ تھے اور میری پگڑی نہیں کھائے پہے ستارہ ایف آیارہ تری اے دے آرڈر پاس تھے ساٹھ ساٹھ ساٹھے دیوارہ واسطے نظر بند تھے گولی دے آرڈر تھے الحمدللہ زندہ سلامت تورے سامنے تھی یہ کھوڑا کے اللہ دے زندگی موت اللہ تعالی دے ہاتھ دے بیچھے سرے کہنی ہو دا سادھے گول پر اصاں اصاں عمرت ہوئے ہیں میرے گولو رشت لگا پیا میں پرسوں عمرت ہوئے ہیں الحمدللہ سادھا وسیبے سادھا شہرے سادھے پوری تاجر برادری ہے میرے کو لیڈا رشت لگا پیا اور میں کو میرے محترم لیڈر صاحب نے حکم کی تا ہے کہ تسان لازمی ہونے میں عرضی کیتے ہیں کہ میرے مہمان آدھا رشت لگا پیا میں مادرت کیتے ہیں کہ جو میں مچھے کو انہاں دے تھا میں سان منت تھا پیدا پیا سادھا اپڑا آلی نہیں جلی دا جس لئے پتہ ہوئے کہ تاجر برادری کٹھی تھے ہی بھئی سادھے جذبات کم چھوڑویں دے کیسا تھا جو میں مچھے کو پانی دے لوڑ ہوں گی سارے تاجر برادری دے پن ڈال دی سارے تاجر برادری دے پن ڈال دی لوڑ ہوں گی سب تا میرے آز کراندہ مقصد ہے کہ میرے بھائی تسان تاجر مفادات واسے کسی قربانی کلو دریاغ نہیں کرنا کل سارے لیہ دویچیک انتہائی افسوسناک واقعت ہے تسان کہیں شہد اخبارات دے دوستان دے نظرنگ گدرا ہوئے یا سوشل میڈیا دے دو رہے ایک کلفی فیروش دے چالی ہزار روپیہ جرمانہ کی تے فود اتھارٹی نے فود اتھارٹی دا قیام گورمنٹ دے نمین دے بیٹھے نمی پی ایس ایف گورمنٹ دے نمین دے ان پر فود اتھارٹی دے قیام دے اصا خیر مقدم کریں دے مگر انہوں دے اوروار ایکٹیویٹیز کو نہیں منے دے اور بڑی زیادتی کریں دیں حقائق زمینی حقائق کو مدہ نظر رکھنا چاہیے دیں محترم حضور انور کلفیالہ چالی ہزار روپیہ مہینج کٹھا کر سکتے انہوں روزہ بالہ دا روزگار بھی چلا منے انہوں دو تے جنہیں چالی ہزار روپیہ جرمانہ کی تنے انہوں اپنے پچھو ڈٹھے سارا اندھیرہ آئی اور دیر برداشتہ تھے انہیں آپ نے انہیں مٹی رہ تیل لا لی بیٹی رہ تیل یا پیٹرول چھڑے کے اپنے آپ کو بھالا دیتی ہے دیسٹیک لئیے دیوچ گئے ہسپتال انہوں رات ملتان ریفر کر دیتے سٹھ پرسینٹ اور جل چکے پتنی پجدے یا نہیں پجدہ رشی صاحب انتہائی ظالمانہ اقدامے انتہائی مادرہ دلال اسا خالی خولی اپنے آپ کو لیڈر سراؤں اندھی خاطر فوٹو سیشن کراؤں اندھی خاطر اسا آدھے کے اسا لیڈر ہیں میں تمام ہاؤس کو مطالبہ کرے ساں استعداء کرے ساں ترخواست کرے ساں کہیں ظالمانہ اقدام دے خلاف قراردات پیش کریں نا تساوں کو قراردات پاس کرو کہیں دے اور قیری کرائی بنیے اغزمہ داران کو اندھی سزا دیتی بنیے کیا تساہے قراردات منظور کریں دے ہو لید ہے یہ ظالمانہ اقدام لید ہے بیچے فوڈ اتھارٹی کو سکر ڈیم کرنے اور انشاءاللہ میں مطالبہ کرے سا جنوبی پجاب اپنی تنظیم کرو کہ یہ واقعہ دوتیں نوٹس کیتا بنیے اور مضمبت دہشتیارات لائے بنیے اور حکومت کرو مطالبہ کیتا بنیے بقیدہ ریزولیشن پاس کی تھی ساری یونین جنوبی پجاب جب تک طورت کسی عام تاجر کو کسے کونے دیوے جب بیٹھے ہوئے کوئی تکلیفتہ درد اپنے سینج مضبوط نہ کرے سو اوہ تو نہیں ساری کوئی تنظیم کامیاب کہنی کسی صورت کامیاب کہنی تا اس نے بعد سٹیس ایکی سیف زوروار آدمین میرا دل تا دا میں ساری ریوار شام تک میں بڑھا بندہ ساٹھ سار میری عمر ہے بڑھا ان جانے روسی ان جانے اتا دے گھنے بعد تمہیں سیشٹار دیں اجہاں میں کو کچھا جدھا میں سٹارڈنگی کوئی نہیں تہیتے ہو بزرگا جمیر میں نہ دہت را اللہ قبول فرمائے سی جزاک اللہ بارلی سید بس شارٹ کرنے ایسے ہی جاوید دادری سید جنے صدر اندر غازی خان دے انہیں گزارے شے کے مبارک مبارک بادی واسس سٹے تے شاید بزرگا جنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اے قدر کنڈال میں مرے پھرا اپنال میں دے این علاقے میں ایم پی اے صاحب جناب جوڑے دکھر خان روڈ صاحب تمام مہمان جنوبی پنجاب مفتان تو دوڑی صاحب بشریف کے انہوں میں سارے کو اسلام علیہ وسلم نال ہی انہوں نے مشکور ہاں انہوں کو ویلکم بات ساں نال میں آج اپنے تمام پھر آجڑے شادنوں نے دوڑی یونین دوڑے دار دوڑے دیل دی اطاہ گہرائیاں نال مبارک بات پیش کرے ساں اور گزارش کرے ساں کہ این پیلٹ کے بے چندر بھی کوئی کام ہوگے نیا جانے دنبال دا جنے ہر میں نے توپنی رات حاضر مل سی اور تاریخیت برناترنال موڈ حضر شکریہ جناب میں اپنے بھائی ایسے جو صدر تھانا جوید صاحب کا شکریہ ادا کرنا حفیظ صاحب ایسے جو ہومیو سائیڈ انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنا اور پھر ایک خصوصی تاریخ دینا جیرے این موجودہ الیکشن دے رنہ رکھ امید وارہن موتیو اللہ صاحب انہیں دے حق دے بھی تاریخ مارو اور یہ جناب صدر جو تے موجود ہیں موتیو اللہ صاحب جناب میں گزارش کرے ساں شیخ جاوید صاحب نے جو صدر دیوتا تشریف جنا میں اور اپنے بھکاندار دھیانے کے لئے کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیہ خاتم النبی جید امار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ خب سے پہلے لگو میں سٹیجمنٹ بیٹھیا کابری موترم جناب جعبید اختر خان جعبید اختر خان جعبید اختر خان جعبید اختر خان جو چرمین ہیں ہماری بھنجاب کے ان کا ملتان سائے ہیں اور برکی تمام موجود ہیں جن محکر اسلام علیہ کو دوستو یہ جو معاملہ ہے انجمنٹ تاجران ہم نے حلف تو اٹھا لیا پر یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کو اپنے بھال بچے بھی بھولنے پڑیں گے ہمیں ایسا بھی کام ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر مشروف ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں ساتھ ہی آرڈر آجاتا ہے کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں آپ ہرچ کام چھوڑو اور ہماری ڈیوٹی ہے ہم وہاں پہنچنا ہماری ڈیوٹی ہے آج عطیق بھائی آپ صدر اور شہزاد میاں جنسکتری بن گئے پر یہ ایسی کانٹو کی سیج ہے پر اس کانٹو کی سیج پر جب آپ شد کے دل سے کام کریں گے نیک نیتی سے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی ہے دوسری بات جو وائک باوی صاحب نے کہی فون اتارٹی تاجل سے بڑا میری نیتر میں کوئی طاقتور نہیں ہے اس میں ہماری جو دکاندار ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں اگر وہ اپنے صدر کو مضموط کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ہمارے تاجل کو چھیڑ سکے ایسے جو سائیوان بیٹھے ہیں میری ان سے بھی ایک چھوٹی سے گزاری جائے ہمارے شہر میں تو ہم نے کی بھی ہے کہ جو بھی کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں تو وہ صدر سے ڈسکس کر لیے جائیں نہ کہ ہم فردن دکاندار کے پاس جائیں فردن دکاندار کے پاس جانے سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے اگر وہ صدر کو بلا کر اس کے آگے پیش کر دیا ہے کہ یہ معاملات ہے آپ کا دکاندار ہے اس معاملے کو آپ خود حل کر لیں تو بہتر ہے ہمارے کوئی لمبے چھوٹے معاملات نہیں ہوتے ہیں ہمارے یہ یہ لینا دینا یا کوئی ٹھپڑ مکہ کسی سے ہو گیا تو اس میں ایسے جو سائیوان موجود بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ہی جو صدر ہیں سیکسری ہیں یا جو بھی نمائندگان ہیں ان سے تعمل کر کے وہ معاملہ وہیں حل ہو جائے نہ کہ مجھے تھانے لائیں اور پھر اس معاملات خراب ہوتا ہے دوسری ایک بات کہ اگر ہم متحد ہیں تو کوئی بھی میک میں کا افسر ہمیں پریشان نہیں کر سکتا پر اس میں ہمارا حق یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ناجائز کام نہ کریں کہ جو غلط ہے ہمارا بھی اگر ہم انتظامیوں سے کچھ معاملات لیتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم انتظامیوں کے ساتھ تعامل کریں دوسری بات یہ تھی ہمارے پر ایک ٹیکس تھا بھی جو اللہ کی رحمت سے یہاں فائلر کی اس پر ختم ہو گیا اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور میرے خاص سے آپ کے بینکوں میں اس کا آرڈر بھی آ گئی تو آئندہ جو فائلر ہے وہ گولڈن ٹیکس نہیں بھرے گا دوسری بات جو ہم گورنمنٹ سے جنگ لڑ رہے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ہم سے ٹیکس لو پر ہونڈا ٹیکس نہ لو ٹیکس لو ہونڈا ٹیکس مز لو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیکس فکس کر دیا جائے ہم بجلی گیس اور ٹیلی فون کی مد میں جو ٹیکس بھی رہے ہیں وہ آپ لیں اس کے بعد اے بی سی ایک کٹیگری بنا دیں چھوٹے بھگانداروں کے لیے تاکہ وہ فکس ٹیکس جیسے آپ گیئروں میں سمجھ لیں ساؤٹیم میں وہاں ایک فکس ٹیکس ہے وہ آپ ٹیکس چمک رہے ہیں اپنا کارڈ لے لیں باقی کوئی آپ سے نہیں موچھے گا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس ٹیکس کی افیسران وہ میں بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہوتا دس ہزار ایس کو کر دیتے ہیں اگلا پھر آؤ بارگیننگ پر ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جب اے لوگ صاحب جہاں پیئے ہیں ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات آگے بچائی جائے میری شاہ صاحب سے بات چل رہی ہے ساملے پر کہ شاہ صاحب آپ دو ساتھ نہ لیے اس ٹیکس کو فکس کر دیں اگر ہم تاجر اس ٹیکس کو ڈبل کر کے نہ دے سکے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم فی دکان کا آپ کو آڈٹ کرائیں گے اور اگر ہم نے ٹیکس دھگنا آپ کو دے دیا تو ہم اور ہمارا تاجر سچا ہے ہم پھر ٹیکس جو ہے فکس دیں گے آڈٹ نہیں کرائیں گے اگر ہم تاجر کو سہولت دیں تو تاجر کبھی بھی یہ ہمارا ملک ہے ہم نے جو کچھ دینا اپنے ملک کو دینا ہے ہم نے کسی پر احسان نہیں کرنا پر ہم سب گھنٹا گھر کی کا ٹیکس نہ لیں ٹیکس ضرور لیں ہم دیں گے یہ چوپیس ٹیکس ہے ہمارے پر جو لگائیں گے چوپیس ٹیکس ہے تاجر صرف ٹیکس سے نہیں دینے سے گھبراتا تاجر گھبراتا ہے ڈاکومنٹیشن سے کہ کتنی چیزیں لکھیں اور کتنے ٹیکس ہم تھے تو دوستو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکس کا معاملہ ہے کوئی معاملہ ہے اس میں آپ اپنے صدر کو مضبوط کریں اپنے جو ٹیم ہے اس کو مضبوط کریں بات کوئی کچھ نہیں کر سکتا جتنی بڑی طاقت تاجر کے اندر ہے کسی میں نہیں ہے اور تاجر نہاید شریف آدمی ہم ٹیکس اور ہر معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے بار اگر گورنمنٹ آپ سے گھونڈا ٹیکس لے گی تم بلکل نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے جو ہوگا نہیں دیں گے اور دوسری بات بھاری صاحب نے کیا فون اتارٹی فون اتارٹی اس طرح بدماش ہوگی ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کے پاس ایک چیز کا ریٹ جو ہے وہ صرف جاتے ہیں اب بچھلے دنوں میں خود ملتان کا پریس کنٹرول کمیٹی کا ممبر بھی ہوگی اس دن اس میں پریس کنٹرول کمیٹی کے معاملات بھی کچھ ایسے تھے کہ ایک چیز ہے ایک سو دس روپے میں اور گورنمنٹ کہتی ہے بیچو پیچانے کے روپے میں وہ کیسے ہو سکتا ہے تو دوستو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو ٹیم آج آپ کی بنی ہے جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے میں ان سے ایک گزارت کروں گا اگر وہ نیک نیتی اور دیانتداری سے یہ کام کریں گے تو اللہ اور اللہ کا رسول ان کا عامی و ناصر ہوگا اور ان کی مدد کرے گا اعلان اپنے تمام عدداران کی موجودگی میں ان سے مشابرت سے یہاں کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ عطیق خان صاحب سے عطیق خان صاحب سے ہم ایک ذمہ داری سوپ رہے ہیں تاکہ چھوٹے شہروں میں لوگوں کے اندر یہ کام کرنے کی محبت پیدا اور وہ محبت سے اس کام کو آکے بڑھائیں تاجران کے سسٹم کو عطیق خان صاحب دونہ غازی خان ڈسٹی کا ویس جیئرمن آج مقرر کر رہے ہیں اور اپر یہ بڑھائی میں جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دونہ میں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ بہتر طریقے سے کرتے جائیں پر آج یہ مجھ سے تمام شہر کے لوگ بڑھے ہیں وعدہ کریں اگر کہیں بھی کوئی کال آتی ہے تو آپ کوئی بندہ بھی چھٹر نہیں کھولے گا آج یہ آپ خاکر مرسہ وعدہ کریں کہ کوئی چھٹر نہیں کھولے گا کوئی ریڈی نہیں لگے گی ہم کوئی گورنمنٹ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں جہاں گورنمنٹ ہمیں پریشان کرے گی وہاں گورنمنٹ کو ضرور پریشان کرے گا اگر گورنمنٹ ہمیں ہر ساتھ دے گی تو ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے اور ہم دیتے آئے ہیں ہمیشہ کسی کے ساتھ اسلام اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب شیخ صاحب فضل ساؤس پنجاب بیگر سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے لیہ کنگین کے تونسا دی جی خان ملتان سارے آئے ہوئے دوست پر بیرا چیئرمین خالے اسماعیل سان بسٹیج میں بیٹھے ہوئے دیگر بیرا نویں انتخب جرے بڑی ایک لیٹی اندھے ہوتے داران سارے دوستوں اگر میں منینگا سکوڑ میں انتروںزہ بندہ گورنمنٹ دا سوڑا تھانٹی وی پاری بیتری وقت کم کرنڈی پیئی ہے اگر لوگیں کو موزر سیاد چیزیں ہوایاں بیسن وہ بھی طورہ نقصان ہیں اے وی اگر کو یقینی بڑھا ہوتا دکاندار کہ تسامی عوام کی سیاد جا ہوا ہی خیال کرے تو جی میں باقی کرنڈے یہ طورہ بھی فرائد شامل میری بھی فرائد شامل باقی جرمانے ہوئے چاہیدے رحصیت مطابق بیچارہ کیا چالی چالی حضار مہینہ نہیں سارا سال بشایا وقت مہیندے روزی روٹی ہونے پورا ہونے لیکن آج کل مردہ لطیفہ یاد آگے دی کل فیالیت فلود یاد روڑ 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 کر کے جتنے سیاستدان جتنے بینکار اے کہیں بینک دے بجین دے علاوہ اے کم ممکن کائنی کے اے پھی سکے انہیں سارے بقرار داتے سزا رہی تیوہیے اور اے اندہ کرے تاکہ یہ کم کرنے لوگ باز آگنے انشاءاللہ یہ کہو دے میں میں پتہ ہیں کہ ان لوگ سے کتنا کم سینا چاہتے ہیں اندر یقین کرو چاند مہینے میں بہتے ہیں وہ اثرات بلسن سمرات بلسن اتا کچھ میں نے ایسا مقاون کچھ سارے بیٹھ پیش ہیں سب اردان دیشائے رہی کہیں چھوٹی چھوٹی گال کو جلدی میں جیسے ڈیسیزن کر گھنے ہیں کہیں بھی جورمنٹ کو چلانا راستے ہیں ضروری ہے اندھے جیرے پالیس ہیں اندھے سمرات اندھے اثرات دیکھنا راستے ہیں ضروری ہے کہ اندھے اثرات دیتا ہوئی ہے اندھے بہت کوئی رائے ٹین کی تیویں ہیں انشاءاللہ جیرہ مہد سمجھے گا وزیراعظم صادق امین ایک رفت قائم اینک نے بڑی نعمت کوارے ملک واسکتیا کیا تیزتی ہے آج تک ستر سال تھی ہسٹری میں کی ملک کو لٹیا ہی گئے تھے انشاءاللہ آمان علی کے حکومت جیرے کیا یہ ہونا ایک کم کہنا کری تھی انشاءاللہ اور پاری بھرائی واستے کم کہتے ہیں میں آخر سے سارے پولیس تک بیٹھیے ہی ہو لگے گئے میں انہوں نے حوالے نام کچھ گار کرن چاندہ ہمیں پریزو ہوئی ہے یہ سارا بھراہ میرا بھراہا خنم اندھے قاتل ایک جنر تک آج ترائے مہینے گزر گئے ہیں انہیں دا چلان برا کے جنر پیش نہیں کیتا گیا صحیح طریقے میں ہی فورم دے حوالے نام انہیں کو اقصہ کہ میارپانی طرح پروف دے نام پرامز گئے دے نام جو انہیں دے ملوث ہیں انہیں کو قرار واقعی سزا دیتی ہوئی ہے اور یہ دو سالہ بیابان جنہا ملڈر کیا ہم دے قاتل تخیص فیص تھی گئے لوگ اللہ تعالی مہربانی ہے انہیں آپ نے انجام کو پہنچ سن انشاءاللہ پولیس انہیں کو آج آمنا چاہیے دا اتنا وضاحت کرنی چاہیے دیئی کہ آمنا عمان دیجئے صورتحالے اگر وہ بہتر نہ تھی تو یہ محول ہی نہیں بڑھتا سرمایہ کاریدہ داروبار دا محول ہی نہیں بڑھتا لوگ بہشت تشکار رہنا پولیس کو چاہیدائے کہ لوگیں کو پتہ لگے کہ انہیں عفاظت تھی نہیں پیئے انہیں دے کاروبار دی عفاظت تھی نہیں پیئے انہیں دے جان و مال دی عفاظت تھی نہیں پیئے انشاءاللہ ایک وصہ یقینی بڑھتا ہے نیگال تسان اے یقین رکھو کہ مہتو آرینال مل کریں نیگال کو انشاءاللہ یقینی بڑھتا ہے کہ عمل و آمان اور انہوں ضروری یہی دواست ہے اے تسانہ کو کہ سانسی ساتھ آشائی ختم تھی ویسی دروہ انشاءاللہ بہتری دے پاسے دیتے ہیں انشاءاللہ جنگی بڑھتا ہے آخر دیتے ہیں آخر دیتے ہیں آخر دیتے ہیں میں آپ سے سارے میرے بال بیٹھن دیں میں بلکہ انہائیں گنا چاہتا ہے خدر میرا گرادی خان سرپرست عالی خلیل خان سینئر نائب صدر خاجد اکوال نائب صدر عمران حیدر جنرل سیکٹری شہد آدمی جائنٹ سیکٹری بہرام کان انفارمیشن سیکٹری زیاد مصطفیٰ دل دے گہرائنہ لگ نفابلہ کسا سائرین مصطفیٰ مبارک بہترین اللہ اور انشاءاللہ توارے نال بھارپور تاؤن جتنا میں گرے چیز سیکسی توارے مسائل دہال میں گو توارے ورچار کے حصہ گل سائل مصطفیٰ لگ سیکٹری صاحب یہ باقی انتظامیات ہی تو سامے وہ عزت بخشیئے میں کوئی تا سجیں ہوئے کہ بھارے وقت عزت دیا لے سارے بھرا میں اکنوں انہیں دا شکریہ آزات رہ ساں جہرے سارے بھرا باہر کرنے آئے بیٹن کہ انہیں دلیلہ حربانی ہوئی تاہ تشریف گرنائن صاحب عزت کرتی نے سارے شاہر شکریہ سردار صاحب میں انجمن تاجران شادلوں جے صدر سردار عفیق صاحب نے گلارش کرے ساں کہ سکوئی قیامن اور تمام مہمانیں دا اور تمام دکانداریں دا شکریہ آدھا کریں اور جنرل سیکسٹری شہزاد حمیل صاحب بھی انہوں نے نال تشریف کی نام بہترم حاضرین قابل اترام مہمان خصوصی سارے برامیکم السلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس مقدس اجتماع میں تشریف لائے اور خدا تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے اندر اجتماعیت کا حجان پیدا کریں آج کا یہ کٹ ہمارے لئے خوشی کا باعث بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی خوشی کا باعث اس لیے ہے کہ ہم نے جو جیت و جہد کو منظم اور جمہوری انداز دینے میں ہم لوگ کمیاب ہے تاجر برادی معاشرے کے لیے مشہل راہ ہوتی ہے ان کا طرز عمل معاشرکتی انتقدار پر برائے راہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارا جمہوری انداز انشاءاللہ ہمارے معاشرے پر مرتب مصبت اثرات مرتب کرے گا لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ انہیں جو بھارے گندھاری ہم پر ڈالی ہے ہم پوری ٹیم اسے بہتر طریقے سے اثر انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مہدرم دوستو ہمارا الیکشن کا درانیا مختصر اختلافی درانیا تھا الیکشن کے بعد ہم تمام تاجر برادری ایک جسم کی طرح ہیں جسم کے کسی حصے کو تقریف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تقریف ہوتی ہے اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے کسی فرد کو عمومن تاجر کو اور کسی خصوصاً اگر کچھ تقریف ہوگی تو ہم بلا انتیام اس کے عذاب کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ اور یہاں کے مسائل کے حل کے لیے ہم اپنی ٹیم پر انصاب نہیں کریں گے بلکہ مشاورتی عمل میں تمام دوستوں اور سیاسی کونتوں سے مل کر کام کریں گے دوستوں ہم سے مل کر رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ دوستوں نے جو ذمہ داریاں عید کی ہیں خدا صلی اللہ کی ببرکت ذات مجھے اور میرے دوستوں کو وہ ذمہ داریاں بطور انداز میں نبانے کی توفیق لے شکریہ شکریہ میں تمام اپنے دوستوں نے پیرامیدہ جیرے ایبیٹوں سارے نا شکریہ ادا کرنا کی پرنام میں شرکت کی تھی ہے اور انشاءاللہ اسے طور پر مسائل حل کنجی پر پور کوشش کرے سوں جیرا صحب چاہتے اور انشاءاللہ سنید تبقیر عمل کریں توفیق تے اتا کرے سوں میں این وقت میں این وقت تمام میڈیا لے شکریہ ادا کرنا ان میں بطور تعاون ہوا کیتے سارے نا اور میں جویر خانہ بھی شکریہ ادا کرنا سارے خالد کنانا اور جتنا انہیں مہاں نائے بیٹھیں ملتان چوک لئیے چوک میں تمام دو شکریہ ادا کرنا میں سارے صاحب کی نبی گزارش کرے سا کہ وہ جیرے اگڑے دے مسائل ہیں چوٹے مٹے جو وہ حل کرنے وقتیں سارے میں آتا ہوا کرے سا انشاءاللہ اور سارے خالد خانہ کی نبی نائر کوئسٹ کرنا کہ وہ کوئی ایسا پیکنڈ دے میں ساتھوں یہاں تاجر بھی رادری باستیں یہ وقت فائدہ ماند ہوئے میں انہیں کی نبی گزارش کرے سا اور صدر جویر خانہ میں گزارش کرے سا تاجر نے دو سارے مسائل ہیں صفائی دا نظام کہنی عمل و آمان کہنی اور اتنا لیٹے میں کوئی کہنی سکورٹی دا نظام کہنی جنہیں شاہداللہ نے دی چوک کیے پوٹل ترائے بند ہیں انہوں دوئے ترائے بند ہیں کیا انہیں آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے میں سردار صاحب نے ریکیسٹ کرے سا کہ یہ تک عملہ وضائے ہوئے وہ تو ڈیپ تو کوہر کرنی تاکہ یہ تک گشت وضائے ہوئے اے جنہیں چونہیں ڈھکیتے ہیں پہن اے ختم تھی نہ گشت ہو سید امن ہو سی لیکن امن نہیں ہدا میں انہیں گے گزارش کرے سا دوائیں سردار صاحب والدین کہ کوئی نہ کوئی سادہ وقت کے کام کہن میں اربان اکماز دوست کرنا جناب آخر تھے تقریب کے افتتام ہیں سردار عمر خان روڑ صاحب جرد والد صاحب ہیں سردار عطیق صدر صاحب ہیں وہ انتہائی بیمار ہیں انہیں بسیت باستے بھی دعا کرنے اور تقریب کے افتتام باستے بھی دعا کرنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک و صلی اللہ اللہم عظم البعث ربان ناز ورشکے انتہ شافی لا شفائی لا شفاہو کا شفاہ اے اللہ تو معاف کرنا تو معاف کرنا میں لے اللہ ساکو شیطان شرکنے بچا ساکو اپنے نفذ شرکنے بچا ساکو برے بنجل برے جننے شرکنے بچا میں لے اللہ ساکو حصت کنے نفرت کینے کنے بچا جھیڑے جھگڑے کنے بچا این جہان دی شرم ساری کنے بچا اون جہان دی شرم ساری کنے یا اللہ ساکو اپنے عظام درست رکھن دی توفیق ادا کرنا یا اللہ تو مہربانی فرما ساکو اخلاق دا مرقع بڑھا یا اللہ مہربانی فرما ساکو رزق حلال اماما institutional ادارارارارارارہ جہان دے توفیق ادا کرنا یا اللہ زمین وی آسمانی آفاد کرنے بچا ساڑے کرزے لوا ساڑے کرو بارن جد برکت ادا کرنا سا دے زمین برکت عطا فرما سا کو حلال عطا فرما سا کو حرام کرنے بچا یا مدی اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی سرسیں کرنے بچا مدی اللہ یہود و حنود دے شرک کرنے بچا امریکہ دے شرک کرنے بچا یا اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرما یا اللہ پاکستان دے فوج کو جرد تقویت عطا فرما یا اللہ پوری دنیاں جنگر دلتاں جتاں مسلمان مظلومن یا اللہ